سعودی عرب نے بھارت کی کمر توڑ کر رکھ دی محمد بن سلمان نے موڈی کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا سعودی عرب کے ایک ہی وارٹ نے خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بھارت کی ائر فورس کا سارا غرور خاتمیں ملا دیا سعودی عرب کی جانب سے تیل کی سپلائی بند بھارتی رافیل نقارہ ہو گئے موڈی سرکار کے ارپن ڈالرز ڈوپیے محمد بن سلمان نے موڈی سے اپنا بدلہ لے لیا عمران خان کی سعودی عرب کے ساتھ مل کر بھارت کو تباہ کرنے کی چالت ناقام ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کی جانب سے بھارت کو تیل کی سپلائی بند کرنے کے بعد کتنے رافیل تیاریں نقارہ ہو چکے ہیں اور محمد بن سلمان نے موڈی سے کس بات کا بدلہ لیا ہے بھارتی ائر فورس کی خوشیاں خاتمیں مل گئیں محمد بن سلمان نے موڈی کو آقات یاد دلا دی بھارت کو سعودی عرب کے ساتھ پنگا لینے کا نتیجہ مل گیا بھارتی رافیل نقارہ ہو گئے موڈی سرکار اپنے ہی ملک کی دشمن بن گئی پاکستان اور سعودی عرب کا بھارت کے خلاف بنایا ہوا پلینٹ کام کر گیا محمد بن سلمان نے عمران خان سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا سعودی عرب اور پاکستان نے بھارت کو للکار دیا بھارت پر پاکستان کی جانب سے حملے کا خجرہ بھارتی ائر فورس نے موڈی کی ریپورٹ ریپیٹ بھارتی ائر فورس نے موڈی کو ریپورٹ پیش کر دی بھارت اور سعودی عرب کے درمیان تیل کا تنازہ شدت اختیار کر گیا بھارت میں تیل کا شدید بہران بھارت میں پیٹرول کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کیا جانے کے بعد بھارت میں تیل کا شدید بہران بھارت میں پیٹرول کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کیا جانے کے بعد حکمران بی جے پی کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں سب سے بڑی اتحادی جماعت ترمنول کانگریس نے حکومت سے علیدہ ہونے کی دھنکی دی ہے ترمنول کانگریس کے سربراہ اور مغربی بنگال کی وزیر آلہ ممتہ بنرجی نے کہا کہ حکومت نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر کیا ہے جو انہیں برداشت نہیں ہے یو پی اے حکومت بار بار یک طرفہ فیصلے کر رہی ہے لیکن وہ حکومت سے الگ ہونے کے بارے میں وزیر آزم منموہن سنگھ کے ملاقات کے بعد ہی حتمی فیصلہ کریں گے وزیر آزم جی ٹوینٹی کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس گئے ہوئے ہیں ممتہ اور کانگریس کے تعلقات کافی عرصے سے کشیدگی کا شکار ہیں تیل درامت کرنے والی سرکاری کمپنیوں نے جمعیرات کی شب سے قیمتوں میں تقریباً پونے دو روپے کا اضافہ کیا ہے جس کے بعد دل میں اب تیل کی قیمت 68 روپے کے قریب پہنچ گئی ہے جون دوہزار گیارہ کے بعد سے پیٹرول کی قیمت گیارہ مرتبہ بڑھائی جا چکی ہے اور صرف ڈیڑھ ماہ قبل ہی سوا تین روپے کا اضافہ کیا گیا تھا خود کانگریس پارٹی نے بھی حکومت کے فیصلے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اسے عام آدمی کو راحت پہنچانے کا کوئی راستہ تلاش کرنا شاہیے جبکہ دوسری طرف ایران میں بھی بھارت کا تیل بند کر رکھا ہے کچھ ٹائم پہلے تک بھارت ایران اچھے دوست تھے لیکن اب ایران اور چین میں ایک خانسلہ مندانہ معاہدہ ہوا ہے جس پر اب پوری دنیا کی نظر ہے دونوں ممالک کے مابین جی اسٹریٹیجک اور تجارتی معاہدہ آئندہ 25 سالوں تک قابل عمل ہوگا تاہم اس معاہدے کے چند ہی روز بعد منگل کو خبر آئی کہ ایران نے انڈیا کو چابہار ریل منصوبے سے الگ کر دیا ہے تہران نے اس کی وجہ انڈیا سے فنڈ ملنے میں تاخیر بتایا ہے چار سال قبل ایران اور انڈیا کے درمیان افغانستان کی سرحد پر چابہار سے زاہدان تک ریل بھی لائن بچانے کا معاہدہ ہوا تھا اب ایران نے خود ہی اس منصوبے کو مقمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق چار سو ارب ڈالر کے اس معاہدے کے تحت ایران اگلے 25 سالوں تک چین کو انتہائی سستی قیمت پر خام تیل فراہم کرے گا اور اس کے بدلے میں چین ایران میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرے گا دونوں ممالک نے خاموشی سے یہ معاہدہ ایسے وقت میں کیا جب دنیا کوویٹ نائنٹین کی وباقہ سامنا کر رہی ہے ناظرین جنوری دو ہزار بیس میں بھارت اپنی خام تیل کی ضروریات کا بیس فیصد حصہ سعودی عرب سے پورا کرتا تھا لیکن جیسے ہی دسمبر میں بھارتی آرمی چیف نے سعودی عرب کے دورہ کیا اور پاکستان کو سائٹ لائن کرنے کی کوشش کی تو سعودی عرب نے بھارت کو تیل کی سپلائی کم کر دی اب یہ مقدار بیس فیصد سے کم ہو کر سترہ فیصد رہ گئی ہے اس کے بعد سعودی عرب اور روس نے بھارت کو ایسا جھٹکہ دے دیا ہے جس کے بعد بھارت کی معیشت کے تباہ ہونے کے امکانات روشن ہو گئے بھارتی حکومت اس بات کی فکر میں مبتلا ہے کہ اپنی معیشت کو کریش ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے موڈی حکومت کے لیے یہ انتہائی تشویش ناک صورتحال ہے کیونکہ اوپیک میں شامل ممالک نیتیل کی پیداوار میں کمی کر دی ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کرونا وبا کے بعد بھارت کی معیشت جو بحالی کی جانب گامزن تھی اسے ایک بار پھر فل سٹاپ لگا دیا جائے ناظرین جہاں یہ بھی بتاتے جائیں کہ اس میں روس بھی شامل ہے اور بھارت سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے روس بھارت کو اس بات کی سزا دینا چاہتا ہے کیونکہ بھارت نے روس کا ساتھ چھوڑ کر امریکہ کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا کرونا وبا کے بعد اب انڈیا کی معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے مگر یہی وجہ ہے کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور دیگر توانائی کے ذرائع کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے سعودی عرب کی قیادت میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیل کی پیداوار میں کمی کرنے والے ہیں جو کہ اس بحالی میں رکھنا ڈال سکتی ہے معاشی ترقی کے لیے ملک کو نہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی بلا رکاوٹ ترسیل شاہیے ہوتی ہے بلکہ یہ صد کم قیمت پر بھی درکار ہوتا ہے کیونکہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو اپنی توانائی کی ضروریات میں سے اسی فیصد درامت کرتا ہے امریکہ اور چین کے بعد انڈیا دنیا میں خام تیل کا تیسرا بڑا سارف ہے اس ہفتے سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ خام تیل کی یومیا پیداوار میں دس لاکھ بیرل کی کمی کریں گے اور دیگر اوپیک ممالک نے بھی یومیا پیداوار میں نو کروڑ ستر لاکھ بیرل کم کرنے کا اعلان کیا ہے یہ انڈیا کے لیے بری خبر ہے ناظرین انڈیا خام تیل کا ایک بڑا سارف ہے اور اس پیداوار میں کمی سے انڈیا خوش نہیں ہے اور یہی بات ملک وزیر تیلو گیس دھرمندرہ پردھان نے ایک پریس کانفرنس میں کی انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میرا اسرار منصفانہ قیمتوں پر ہے جو کہ سارفین اور تیل پیدا کرنے والے دونوں کے مفاد میں ہے پیداوار میں کمی عالمی معاشی وحالی کا شدید بہترین طریقہ نہیں دھرمندرہ پردھان نے اوپیک کے سیکریٹری جنرل محمد برکنڈو سے کہا کہ یہ متعد پالیسی تیل خریدنے والے ممالک کے لیے ابحام پیدا کر رہی ہے وزیر تیل نے کہا کہ انڈیا اور دوسرے خریدار ممالک کو توقع تھی کہ وہ خام تیل کی پیداوار میں اضافہ کریں گے اور قیمتیں قمد کریں گے لیکن اوپیک کے فیصلے سے توانائی کے متبادل ذرائع کو آگے بڑھانا پڑے گا تاہم اوپیک کے سیکریٹری جنرل کا جواب ہے کہ نو کروڑ ستر لاکھ بیرل کی یومیا پیداوار میں کمی کا تاریخی فیصلہ اسی تاریخی معاشی سستروی کو دیکھ کر کیا گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ انڈیا جیسے ممالک کے بھلے کے لیے ہوتا ہے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے وہ تیل کس مقصد کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے سعودی عرب اور روس کے مطابق بھارت نے وہ تیل پاکستان اور چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے سعودی عرب یہ بات جانتا ہے کہ بھارت پاکستان یا چین دونوں میں سے کسی کے خلاف جنگ شروع کرنا چاہتا ہے یا دوسری صورت میں موڈی حکومت کی سرکشی کے باعث اگر چین یا پاکستان بھارت پر حملہ کرتے ہیں تو بھارت یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی مقدار میں آئل ہو کہ وہ کسی بھی مشکل صورتحال سے نمٹ سکے یہی بات سعودی عرب کو کھٹکتی ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ شروع کر دی تو بھارت کا پاکستان پر ایک ہاتھ اوپر آ جائے گا اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ بھارت کی مستقبل میں پاکستان کے خلاف جنگ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس لیے پاکستان کو مزید محتاط اور چوکس ہو کر ہتھیار سازی میں خود کفالت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی بار ضرورت کے وقت دوست ممالک نے ہتھیار دینے پر پابندیاں آئیت کر دی اس لیے مستقبل میں کسی خطرے کا موثر جواب دینے کے لیے اغیار پر انحصائی کی بجائے قومی سطح پر ہتھیار سازی میں خود کفالت وقت کی ضرورت ہے پاکستان نے ترکی سے جدید ترین ہتھیار خریدنے شروع کر دیئے ہیں جس سے بھارتیوں نے واویلہ مشانہ شروع کر دیا ہے پاکستان نے ترکی سے ایسے جدید ترین ہتھیار خرید لیے ہیں جو بھارت کو امریکہ فرانس اسرائیل اور برطانیہ بھی دے پائے پاکستان نے ترکی سے ایسے جدید ترین ہتھیار خرید لیے ہیں جو بھارت کو امریکہ فرانس اسرائیل اور برطانیہ بھی نہ دے پائے آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ ہتھیار خرابہ کے تنازمیں آزربائیجان کی فوج کو ترکی نے دیئے تھے جن کی وجہ سے آرمینیا کو جنگ میں شکست کا سامنے کرنا پڑا تھا